روس سے ایک بار پھر پاکستان کے لیے بڑی خبر آگئی ہے روس نے پاکستان کی مدد کرنے کا اعلان کر دیا یاد رہے کہ چند ماہ قبل پاکستان میں روسی وزیر خارجہ دس سال کے عرصے کے بعد آئے تو انہوں نے پاکستان کو یہ پیشکش کی کہ روس کی جانب سے خالی چیک پیش کیا جا رہا ہے جس پر پاکستان جو بھی ڈیمانڈ چاہے وہ روس سے کر سکتا ہے اور اب اس دورے کے بعد کئی ایسی خبریں موصول ہو چکی ہیں جس میں پاکستان کی مدد روس کی جانب سے کی جاری ہے اور روس نے اب ایک ایسا اعلان کیا ہے کہ جس نے پاکستان سٹیل ملز کے حوالے سے ایک نئی امید جگہ دی ہے روس پاکستان سٹیل ملز کو جدید بنانے میں پاکستان کی مدد کرے گا روسی وفت نے پاکستان سٹیل ملز کی جدید کاری کے لیے تجاویز بھی پیش کی اینڈریز زوبل کی قیادت میں روسی وفت نے کراچی میں وزیلی اللہ سندھ سے ملاقات کی اور مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا اس وفت کی عرقین نے اسے دکومت کے ساتھ کئی شعبوں میں کام کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا جن میں ہائیڈرو ٹریٹمنٹ کے پروجیکٹ ویس پروسیسنگ اور اس سے حاصل بنوارے توانائی کے پروجیکٹ شامل ہیں مشترکہ قیام زیادہ تر پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے مارڈل پر کیا جائے گا پاکستان سٹیل ملز کے بارے میں وزیلی اللہ سندھ نے کہا کہ مل کو نہ صرف اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے بلکہ موجودہ سٹیل کی پیداوار کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سے جدید بنانے کی بھی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں آنے والے وفد نے اس مل کا دورہ کیا ایک ٹیم بھیجنے کا فیصلہ بھی کیا گیا جو کہ جدید کاری کی ضروریات کا جائزہ لے گی اس اجلاس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ سٹیل پروجیکٹ کو جدید ترجیح بنیادوں پر لیا جائے گا کیونکہ اس کی فیزیبیلٹی اور موڈ کا متعلیہ کرنا ہم ہے اور صوبائی حکومت کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا جائے گا اس میڈنگ کے دوران دھابجی میں پچاس میگا وارڈ کے بجلی کے فضلے سے توانائی کے پلانٹ کے حوالے سے بھی فیزیبیلٹی کا متعلیہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا وزیر اعلیٰ نے وفد کو بتایا کہ کراچی سے دھابجی تک ایک ریلوے لائن ہے جہاں ایک پاور پلانٹ لگایا جا سکتا ہے اس منصوبے کے لیے ایک اور جگہ جام چکڑو ہو سکتی ہے اس منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے روسی ماہرین نے سائٹ کا دورہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے وفد کے عرقین میں کراچی میں روس کے کونسل جنرل اور دیگر اہم امور اور اہددار بھی شامل تھے موسیقی